ہمارا جو نیکسٹ اسی طاپک سے رلیٹیڈ تھا رزیسٹیوٹی سے طاپک ہے اسی میں ایک سب طاپک آتا ہے ایفیکٹ آف ٹیمپریچر اور رزیسٹنس اور یہ ایک سائز کا ایک بسن بھی ہے تو یہاں پر یہ جو میں نے ڈائیگرام بنائی ہے اصل میں میں نے شوک کرنے کوشش کی ہے کہ ایک جو کنڈکٹر ہوتا ہے اس کے اندر کس طرح ایٹمز ہوتے ہیں اور کس طرح الیکٹرانز ہوتے ہیں کرسٹل کے یا کنڈکٹر کے اندر جو ایٹمز ہیں یہ سارے ویبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ویبریشن ہم سمجھ سکتے ہیں یہ در در بے لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن یہ ویبریشن کر رہے ہوتے ہیں اور جب ٹیمپریچر کم ہو تو ان کی ویبریشن کم ہوتی ہے جب ٹیمپریچر بڑھے تو ان کی ویبریشن بھی بڑھ جاتی ہے اب یہ ویبریشن کم ہونے سے یا زیادہ ان سے کیا فرق پڑے گا اس سے یہ فرق پڑے گا کہ یہ جو فری الیکٹران ہے یہ کرنٹ فلو کر رہا ہے تو یہ یہاں سے گزرتے 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 یہاں سے گزر کے آگے چلے جائیں گے کیونکہ یہ جب تک فلو نہیں کریں گے تھا جب تک فلو نہیں کرتا تو یہ ایزلی کا فلو کرتے ہیں جب یہاں پر راستہ ان کا صحیح ہوگا اور راستہ کب صحیح ہوگا جب یہ ویبریشن ایٹم کی کم سے کم ہوگی اب جو جو ویبریشن بڑھتی ہے تو یہاں پر یہ راستہ نیرو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور الیکٹران یہاں سے مشکل سے گزرے گا یہ تو ایک ایٹم کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں تو بہت سارے ویبریٹ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ الیکٹران جو ہیں ان کی سپیڈ بھی بڑھتی ہے کیونکہ ان کی سپیڈ جب وہ تیمپریچر کے پرپورشنل ہے تو جب سپیڈ بڑھے گی تو یہاں پر اس کے ساتھ زیادہ ٹکرائیں گے اور ان کی جو موشن ہے وہ وائلنٹ ہو جائے گی مطلب بڑی عجیب غریب سی ہو جائے گی تو جو جو تیمپریچر بڑھتا ہے ویبریشن بھی بڑھتی ہے اور کلائین بھی بڑھتے ہیں تو وہ جو کلائین بڑھتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں رزیسٹنس تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو جو تیمپریچر بڑھتا ہے تو ایٹم کی ویبریشن بڑھتی ہے ویبریشنٹ بڑھنے سے کولیجن بڑھتے ہیں اور کولیجن بڑھنے سے ہم کہتے ہیں کہ رزیسٹنس بڑھ رہی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ڈیفائن کرتے ہیں کوئی ٹانز ایک یہاں با ٹارم آتی ہے ٹیمپریچر کا افیشنٹ آف رزیسٹنس الفا وہ کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے فرمودہ ہم نے ڈرائیو کیا ہے کہ پہلے سٹارٹ میں جو کنڈکٹر اس کا ٹیمپریچر جائے وہ زیرو ہے تو اس ٹائم میں جو رزیسٹنس ہوگی وہ آر ناٹ ہوگی پھر وہ ٹیمپریچر بڑھ کے کچھ زیادہ ہو جاتا ہے زیرو سے زیادہ مطلب ہے ایک سنٹیگریڈ یا ایک کلون ٹو کلون ٹری فور فائف سک سیون ایٹ نائن جو بھی ہے اس کی ویلیو ٹی ہو جاتی ہے زیرو سے زیادہ تو اس ٹائم جو رزیسٹنس ہوگی وہ کیا ہو جائے گی آر ٹی اب ٹیمپریچر چینج ہونے سے رزیسٹنس جو چینج ہوئی ہے اس کو کسے شو کریں ڈیل آر ڈیل آر ہو جائے گا آر ٹی مائنس آر ناٹ اور ٹیمپریچر کتنا چینج ہوگا ڈیل ٹی فائنل مائنس انیشیل ٹی مائنس زیرو تو وہ ٹی ہو جائے گا اب دیکھا یہ گیا ہے کہ جو رزیسٹنس میں چینج آ رہی ہے ڈیل آر وہ جو ری انیشل رزیسٹنس ہے اس کے پرپورشنل ہے انیشل رزیسٹنس زیادہ ہوگی تو چینج بھی زیادہ اس کے بعد دوسری چیز جب ٹیمپریچر زیادہ چینج ہوگا تو رزیسٹنس بھی زیادہ چینج ہوگی بڑے گی جو کہ ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے اگر زیادہ ٹیمپریچر کم ہوگا تو رزیسٹنس بھی کم ہوگی اگر ہم ان دانوں کمبینیشن کو اگٹھا کریں دانوں ریلیشن کو جیسے ہم نے کچھ دیر پہلے بھی کیا تھا اس کے بعد اگر ہم ان کی ویلیو پوٹ کریں آر ٹی مینس آر ناٹ اور ایکول بھی لکھیں تو یہ پرپورشنل تھا یہ کنسٹنٹ ہے اس کو الفہ بڑھتے ہیں اور یہ دیل ٹی کی ویلیو اس سمال ٹی ٹیمپریچر ہے اور یہاں پر آ جائے گا آر ناٹ پھر اس کو ری رینج کریں تو یہ پر ملا آ جاتا ہے آر ٹی ایکول ٹو ون بلاس آر ٹی انٹو آر ناٹ اور اس ایکویشن یہ جو پہلی آئی تھی فاسٹ اس کو اگر ہم یہاں سے ڈیفائن کریں آر ناٹ انٹو ٹی آجاتا ہے اب اس آر ناٹ کو ہم کہتے ہیں تیمپریچر کوئیشنٹ آف ایڈزیسٹنس اس کا اگر یہاں سے دیکھیں تو اس کا یونٹ آتا ہے پر کیلون آر کا اور نیچے بھی آرہا ہے اس کا اور اس کا کیلون ہے اور ہم ہم کر جاتا ہے تو پر کیلون تو آر ناٹ کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹر کی ایڈزیسٹنس بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے فار ایک زمپل اگر رزیسٹنس بڑھ رہی ہو تو الفا کی ویلیو کیا آتی ہے پلاس آتی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویلیو زیادہ ہو اس کی کم ہو تو یہ پلاس آئے گا اس کی ویلیو اگر کم ہو اس کی زیادہ ہو تو رزیسٹنس کم ہو رہی ہے الفا کی ویلیو نیگڈیو آئے گے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جو سیمی کن nécessaire ہیں جیسے سلیکان جرمنیوم ان کی جو رزیسٹنس ہے وہ ٹیمپریچر بڑھنے سے کم ہوتی ہے اور وہ کنکٹر بن جاتے ہیں اس لئے ہم ان کو سمی کنکٹر کہتے ہیں اس لئے ان کی الفا کی ویلیو کیا ہوتی ہے نیگڈیو ہوتی ہے ان کا جو الفا ہے وہ تو یہاں پر ایک پیسن بھی ہے کہ why some substance have نیگڈیو ٹیمپریچر کو افیشنٹ تو اس کا انسر کیا ہے کہ because their resistance decrease with increase in temperature temperature بڑھائیں تو ان کی رزیسٹنس ڈیگریز کرتی ہے اس لئے ان کی الفا کی